بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امانت کو اللہ تعالیٰ کے سفرد کرنے کا عجیب واقعہ علامہ میری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سی کتابوں میں یہ روایت دیکھی ہے جس کو زیاد بن اسلام نے اپنے والد کے حوالہ سے نکل گیا کہتے ہیں کہ حضرت عمر بیٹھے ہوئے لوگوں سے مخادب تھے تو ایک شخص اپنا لڑکا ساتھ لیے ہوئے حاضر مجلس ہوا اس کو دیکھ کر حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کو جو زیادہ مشابہ ہو اس کے یعنی ایک دوسرے کو سے جیسے مشابہ رہے ایسی مشابہ باہ پر بیٹے میں ہے اس شخص نے جواب دیا کہ اے میر المومنین اس لڑکے کو اس کی والدہ نے اس وقت جنب دیا جب وہ مر چکی تھی یہ سن کر حضرت عمر فاروق سیدھی ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اس بچے کا قصہ مجھ سے بیان کرو چنانچہ اس شخص نے کہا کہ اے میر المومنین ایک مرتبہ میں نے سفر کیا ارادہ کیا اس وقت اس کی والدہ کو اس کا حمل تھا اس نے مجھ سے کہا کہ تم اس حال میں مجھ کو چھوڑ کر جا رہے ہو کہ میں حمل کی وجہ سے بوجل ہو رہی ہوں میں نے کہا اس بچے کو جو تیرے بطن میں ہے اللہ تعالیٰ کے سفرد کرتا ہوں یہ کہہ کر میں سفر پر روانہ ہو گیا اور کئی سالوں کے بعد گھر واپس آیا تو گھر کا دروازہ مقفل پایا اور اسے معلوم کیا کہ میری بیوی کہاں ہے انہوں نے کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے میں نے انہا للہ پڑھا اس کے بعد اپنے بیوی کی قبر پر گیا میرے چچا زاد بھائی میرے ساتھ تھے میں کافی دیر تک قبر پر رکا رہا اور روتا رہا میرے بھائی نے مجھے تسلی دی اور واپسی کا ارادہ کیا اور مجھے لانے کے لیے چند گازی ہی ہم چلے ہوں گے کہ مجھے قبرستان میں ایک آگ نظر آئی میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے پوچھا کہ یہ آگ کیسی ہے انہوں نے کہا کہ یہ آگ رزانہ رات کے وقت بھابی مرہومہ کی قبر سے نمدار ہوتی ہے میں نے یہ سن کر انہا للہ پڑھا اور کہا عورت بہت نیک اور تحجد غزار تھی تو تم مجھے دوبارہ اس قبر پر لے جاؤ چنانچہ وہ مجھے قبر پر لے گئے جہاں میں قبرستان میں داخل ہوا تو میرے چچا زاد بھائی وہیں ٹھٹک گئے اور میں تنہا اپنی مرہومہ بیوی کی قبر پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ قبر کھلی ہوئی ہے اور میری بیوی بیٹھی ہے اور یہ لڑکا اس کے چاروں طرف گھوم رہا ہے ابھی میں اس طرف متوجہ تھا کہ غیبی آواز آئی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی امانت سپرد کرنے والے اپنی امانت واپس لے لے اور اگر تو اس کی والدہ کو بھی اس کے سپرد کر دیتا تو وہ بھی آج تجھے مل جاتی یہ سن کر میں نے لڑکے کو اٹھا لیا اور میرے لڑکے کو اٹھاتے ہی قبر برابر ہو گئی امیر المومنین یہ قصہ جو میں نے بیان کیا ہے اللہ کی قسم بلکل صحیح ہے حیات الاحوان جلد نمبر صفحہ نمبر 180 آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور سکسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میری ہارانے والی ویڈیو آپ کو جلد حاصل ہو سکے ہم اتنی محنت کرتے ہیں پلیز کمیٹس کیا کریں اور پتا چلے کہ آپ کو